لانکہ تھانوں میں اگر کوئی پولس ادھکاری کسی بھی وقتی کے جانچ کے دوران کپڑے اتروائے گا یا پٹائی کرے گا تو مانا ودھکار آئیوگ اس کے خلاف کڑی کاروائی کرے گا ہریانہ مانا ودھکار آئیوگ کے چیئرمن دیب بھاٹیا نے بتایا ہے کہ آئیوگ کے پاس سب سے زیادہ شکایتیں پولس کیا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ کسی بھی وقتی کے ادھکاروں کا حنن نہ ہو اس کے لیے سربوچ نیائیالے نے بھی دشا نردیش دیئے ہیں پولس کے خلاف بڑھ رہی شکایتوں کو لے کر آئیوگ نے کیا کاروائی کی ہے اس بارے میں ہریانہ مانا ودھکار آئیوگ کے چیئرمن دیب بھاٹیا سے خاص بات چیپ کی ہمارے ایسوسی ایڈیٹر انیل کمار نے مانا ودھکار آئیوگ کے پاس سب سے زیادہ شکایتیں پولس کیا رہی ہیں اس سمید میں ساتھ ہیں ہریانہ مانا ودھکار آئیوگ کے چیئرمن دیب بھاٹیا ان سے جانتے ہیں کہ پولس کی جو شکایتیں آ رہی ہیں اس کو لے کر انہوں نے کیا کاروائی کی ہے اور مانا ودھکار کا حنن نہ ہو اس کے لیے یوگ نے کیا قدم اٹھائی ہے دیکھئے یہ صحیح ہے کہ پولس کیونکہ ایک پبلک ڈیلنگ کا بڑا محکمہ ہے اور یہ صرف ہریانہ نہیں دیش بھی اپی ٹرینڈ رہتا ہے کہ آئیوگ جو مانا ودھکار آئیوگ سٹیٹس میں بنے ہوئے ہیں اور نیشنل کمیشن جو بنا ہوا ہے ادھکتر شکایتیں اگر محکمہ بھائیز ہم بانٹیں تو پولس کی آتی ہیں اور جس پرکار کے شکایتیں آتی ہیں ان کے اوپر جانچ کر کے جہاں کوئی وشیہ ہنن کا لگتا ہے مانا ودھکاروں کا اس پہ آئیوگ کاروائی بھی کرتا ہے پرنتو یہ کیسے گھٹے اور پولس کے جو ادھکاری ہیں جن کو مانا ودھکاروں کی رکشہ کے لیے کس پرکار سے کام کرنا چاہیے اس کے بارے میں ابھی تک کہ ہمارے وہاں سٹیٹ میں ہم نے ایسی اوجنا نہیں چلائی تھی پہلے کہ ان کو ٹریننگ ہو ان کو بتایا جائے کہ یہ والے کام کرنے ہیں اور یہ والے کام نہیں کرنے ہیں اس کو لے کے ہم نے ایک ابھیان چلایا ہے جو آئیوز تر کے بہت سارے ادھکاریوں کو ہم نے ٹریننگ دینی شروع کری ہے جس کے اندر ان کو ہم نے بتایا ہے کہ آپ نے کسی پرکار سے تھانے میں ان کو شاریرک بلکہ پریوگ نہیں کرنا مار پٹائی نہیں کرنی ہمارے کو آج کے جنگ میں سائنٹیفک جو انویسٹیگیشن ہے اس کی طرف بڑھنا ہے اور اس کے حساب سے ہمارے کو کیس کو آگے بڑھانا ہے ہر ویکتی کو نیائے میں لے اور نیائے میں نشپکشتہ رہے یہ ہمیشہ سے دھے رہتا ہے سبھی ایجنسیز کا اسی کے اندر کاروائی کرتے ہوئے جہاں دوشی ادھکاریوں کو ہم لوگ کاروائی کرنے کے لئے کہتے ہیں وہیں ہم نے سوچا ہے کہ یہ ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ان کو ٹرین بھی کیا جائے تاکہ مانو ادھکاروں کے جو ہنن کے وشے آتے ہیں ان کو ہم کم سے کم گھٹا سکیں باٹھے جیس طرح بھی آپ نے بتایا ہے کہ کسی بھی مانو کا اتپیڑن نہ ہو اس کے لئے مانو ادھکار ایو ٹریننگ دے رہا ہے اور جو آئیو ہیں ان کو بھی دیشہ نردیش دے رہا ہے تو یہ دیشہ نردیش آئیو کو کیوں دینے پڑے کیا کرنا ہے اس کے پیچھے دیکھئے جب بھی کوئی بات آتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں پرونچن اس بیٹر دن کیور تو جہاں ہمیں سمسیہ لگتی ہے کہ اس پرکار سے ہنن کے معاملے آ رہے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ بہت سارے جو پہلے کے بھرتی ہوئے لوگ ہیں پولیس محکمہ کے اندر وہ ایک انگریزوں کے جمانے کے جو تریڈیشنز چلتے آ رہے تھے انویسٹیگیشن کے جیسے کہ آپ پرانے ٹائم میں سنتے تھے دیکھتے تھے کہ دوشی کو ساتھ ہتھا پائی کری مار پٹائی کری اس سے جبردستی اگلوایا تو سمیہ کے ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو ڈسکنٹینیو کیا جائے اور ان کو بھی سمجھ میں آئے بات کہ ہمیں کسی پرکار سے اس پرکار کی مین ہینڈلنگ نہیں کرنے ہمیں سائنٹیفک آج سائنٹیفک انفریر ایسٹیگیشن بہت آگے بڑھ چکی ہے اس کے آدھار کے اوپر کیس کو ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور جو ملزم ہے اس کو بھی ایک مانو سمجھتے ہوئے اس کو ویسا ہی ٹریٹمنٹ دینا ہے اس کے لیے مانو آدھکار آیوگ ہو گیا سپریم کورٹ نے دشاندر دیش جاری کیے گائیڈ لینز دی ہوئی ہیں اور اسی کی کڑی کے اندر سبی اتھانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے اس میں ریکارڈنگ کا پیریٹ بہت زیادہ ہو اس کی جو جو اس کی ہارڈ ڈسک ہے وہ اتنی میموری کرے کہ نو مہینے تک اس کی میموری سیوڈ رہے ایسے نردیش سپریم کورٹ نے بھی دی ہے ہم بھی ان کو فال اپ کروا رہے ہیں تو اس پرکار کے یہ سارے قدم اسی لیے ہے تاکہ ہنن کا جو مولویشے اٹھتا ہے کہ پولیس کے دورا کیا جا رہا ہے وہ پولیس کے محکمے کے لوگ ٹرینڈ ہو اور ایسے مردات سب سے کم ہو باقیہ جی اگر کوئی بھی پولیس ادھکاری جانچ کے دوران کسی کے کپڑے اترو آتا ہے یا مار پیٹ کرتا ہے تو پھر مانو ادھکار ہے اگر ان ادھکاری کے خلال کیا کاروائی کر سکتے ہیں دیکھیں جیسی بھی ایویڈنس آتی ہے اس پرکار کی جو شکایت آتی ہیں اس پر ہم کٹھور کاروائی کرتے ہیں کہ اس ادھکاری کے خلاف انشاثمہ کاروائی بھی ہو اس کے دنڈاتمہ کاروائی بھی ہو اور جس جو پیڈت ہے اس کو کمپنسیشن بھی ملے اور جہاں تک ہم نے ایسے ماملوں کے اندر سرکار کو ریکومنڈ کیا ہے دوشیوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ان کے خلاف دپارٹمنٹ الیکشن بھی ہوئے ہیں اور جہاں آوشک پڑی وہاں پر مقدمیں بھی درج کیے یہ تھے میرے ساتھ ہریانہ مانو ادھکار ایوک کے چیرمن دیب بھاٹیا انہوں نے بتایا کہ اگر تھانوں میں کوئی بھی پولیس ادھکاری مانو ادھکار کا حنن کرے گا تو اس کے خلاف ایوک کاروائی کرے گا انیل کمار ٹوٹال نیو چندگا